Hello everyone and welcome back to gaming site اور guys کیسے آپ سب لوگ farming simulator 23k اور let's play میں آپ سب کا welcome ہیں اور guys پچھلے گیم پلے میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے جو ہے وہ canola plant کیا تھا basically اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پچھلے گیم پلے جو تھا ہمارا اس میں ہم نے جو ہے وہ ایک tailor shop جو ہے وہ بائی کی تھی tailor shop بائی کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ canola harvest کیا تھا plant بھی کیا تھا sorry اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ harvest دے کرنا شروع کر دیا تھا so ابھی کے لیے جو ہے وہ situation کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے یہ سارے کا سارا canola جو ہے وہ harvest کر لیا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ infield کے اوپر canola جو ہے plant بھی کر دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ کہ یہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ seeder لگا دیتا ہوں میں اور وہ ساتھ ہی ساتھ پیچھے پیچھے سے جو ہے وہ harvest کرتا جاتا ہے مطلب seed کرتا جاتا ہے so ابھی ان کی دو چیزیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں مطلب کے جو ہم نے canola کے ساتھ ابھی جو کام کرنے so first of all تو یہ herbicide جو ہے وہ use کرنا ہے ہم نے so یہ ایک کام رہ گیا اور گئیز یہاں پہ نا ایک میں نے آج سے کچھ دن پہلے بھی یہ difference جو ہے وہ discuss کیا تھا کہ android اور iOS کے اوپر ایک key difference یہ ہے کہ iOS کے اوپر نا آپ یہ سارے کام ایک ہی گو میں نہیں کر سکتے مطلب ایک ہی stage کے اوپر یہ سارے کام نہیں کر سکتے آپ کو جو ہے وہ different stages کے اوپر یہ کام کرنے پڑے مطلب اگر آپ نے herbicide use کرنا ہے تو آپ کو ایک stage جو ہے وہ crop کے grow کرنے کا wait کرنا پڑے گا اس طرح سے پھر جو ہے وہ لیکن android میں جو ہے وہ سوڑا system different ہے اگر آپ پہلے herbicide use کر لیتے تو آپ اس کے فوراں بعد جو ہے وہ fertilizer بھی use کر سکتے ہو so آپ جو ہے وہ سارا کام one go میں جو ہے وہ کر سکتے ہو so ابھی میں کروں گا یہ کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ جو ہے یہ herbicide use کر لیتے ہیں تاکہ جلدی سے جو ہے یہ weeds جتنی بھی ہوگی رہی ہیں اس میں سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور بعد میں جو ہے وہ پھر ہم simply اس کے اوپر جو ہے وہ fertilizer use کرنا شروع کر دیں گے so یہاں پہ میں جو ہے وہ تھوڑا سا sprayer related helpers جو ہے وہ تھوڑے سا مسئلہ مثائل کرتے ہیں so میں یہاں پہ جو دو فیڑے ہیں ان کے اوپر میں خود manually ہی کام کرنا جو ہے پسند کرتا ہوں کیونکہ helper جو ہے وہ پھر بعض اوقات ایسا کئی جگہیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ farming simulator 23 میں yield جو ہے وہ پہلے ایک puzzle بنا ہوا ہے کہ اس کو 100% لینے کے لیے جو ہے وہ کافی پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اور اوپر سے جو helper میں ہیں وہ کچھ areas اگر آپ کے جو ہے وہ miss کرا دیتا ہے کہیں پہ جو ہے وہ نہیں use کرتا properly servicide یا پھر fertilizer spreader جو ہے وہ properly use نہیں کرتا تو پھر ملک کے نا وہ بڑا ایک depressing سی چیز لگتے ہیں کہ یار کتنی محنت کری ہے اور یہ helper نے جو ہے وہ یہاں پہ کام قراب کر دی ہے سو اس چیز کو ملکہ avoid کرنے کے لیے کبھی کبھی ملکہ یہاں پہ یہ ٹھیک بھی کام کر جاتے ہیں سو لازمی نہیں کہ ہر دفعہ یہ کرا بھی کام کرتے ہیں سو بھٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ error آ جاتا ہے سو یہاں پہ اس field کو میں کر لیا سارا herbicide use کر لیا ہے سو اب اگلے field کے اوپر اسی کو میں جو ہے وہ helper hire کر دوں گا اوکے سو یہ جناب ہم نے helper hire کر دیا اور اب ان دونوں میں سے کوئی ایک tractor جو ہے وہ ہم use کر لیتے ہیں سو یہ والا tractor جو ہے ہم use کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ basically میں fertilizer supplier جو ہے وہ connect کرنے جا رہا ہوں تو یہ سی ویٹر جو ہے ہم یہاں پہ disconnect کر دیں گے سو ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا جینوری کا motion ملک کے چل رہا ہے اس میں season سو لائٹنگ جو ہے وہ game کی تھوڑی سی عجیب سی نکل کے آ رہی ہے سو ابھی کوئی بات نہیں اس کو میں جو ہے وہ time skip کر دوں گا تو زیادہ جو ہے وہ اس میں اس time میں شاید ہم نہ game کے لے بس یہ spreader جو ہے وہ use کرنے کی دیر ہے اور یہاں پہ spreader بھی ہمارا تقریباً جو ہے وہ empty پڑا ہوا ہے سو اس کو بھی refill کر لیتے ہیں یہاں سے تو یہ بھی جو ہے وہ خرچہ یہاں پہ ہمارا نکل رہا ہے basically میرے پاس soybean پڑی ہوئی ہے اور وہ میں چاہوں تو جو ہے وہ sell کر سکتا ہوں بٹ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے price increase ہوئی جائے اور تب ہی جا کے جو ہے میں بیچوں سو فیلحال کے لیے تو جو ہے میں avoid کر رہا ہوں خود ہی ابے یار سو گئیس میں نا controller زیادہ use نہیں کرتا کیونکہ وہ نا iPad کے ساتھ پیئر ہوتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ iPad سے disconnect کر کے فون کے ساتھ لگانا پڑتا ہے مجھے واپس سے جب iPad پہ connect کرنا پڑتا ہے تو وہ نا وہ تھوڑے سے اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں سو اس ویہ سے بھی جو ہے وہ میں controller تھوڑا سا avoid کرتا ہوں اور ویسے بھی android کے اوپر ہمارے آپ سب لوگ بھی جو ہے وہ انہی control سے game کیلتے ہو سو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ انہی controls کو use کرتے ہوئے جو میں game کیلوں جو ہمیں developers نے دی ہیں and i don't think کہ یہاں پہ کچھ بورا ہے ان controls کو لے کے بس آپ کو جو ہے وہ adapt ہونا پڑتا ہے ہاں تھوڑے سے problem ضرور ہونے ہیں یہاں پہ for example یہ جو vehicle switch کا button ہے یہ turning والے slider کے قریب نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں یہ turn کرتے ہوئے slider جو ہے وہ use کرتا ہوں اور وہ میرا ہاتھ جو ہے وہ vehicle switch والے button کے اوپر جا پڑتا ہے اور vehicle جو ہے وہ switch ہو جاتی ہے which is really really annoying اور بعض اوقات جو ہے وہ اچھا خاصا غصہ بھی آتا ہے کہ یار کون تھا یہ design کرنے والا ان کے یہ button اور اب اس کو تھوڑا سا اٹھا کے کہیں پہ بھی اس site پہ کر دیتے تو کوئی problem نہیں آنی تھی but i don't know کہ انہوں نے کیوں ایسے جو ہے وہ اس کو کیا ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی technically میرے خیال سے تو یہ اس نے helper نے جو جو ہے وہ اچھے سے کر لیا ہے اس کو اور میں یہاں پہ map کے اوپر جو ہے وہ check کر لیتا ہوں کہ کیا system چل رہا ہے اس کا okay so weeds جو ہیں وہ نہیں ہے نافق number one two three کسی میں بھی نہیں ہے weed so that means کہ اس نے جو ہے وہ کوئی area miss نہیں کر رہا ہے ایک دفعہ پھر اسے check کر لیتے ہیں so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں weeds جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آرہے which is really really good یہ ہی ہمیں جو ہے وہ چاہیے بھی تھا سو ابھی اسٹریکٹر کو ہم لے چلتے ہیں بڑے فیلڈ میں اور وہاں پہ چل کے بھی ہم نے جو ہے وہ use کرنا ہے یہ spread اور herbicide اور spreader دونے چیزیں جو ہے وہ use کرنی ہے so یہاں پہ basically میں تو سوچ رہا ہوں کہ helper ہی لگا دوں ابھی یا کتنا slow mlb ایک دفعہ اسٹریکٹر کی breaks لگا دو تو بس ہو گیا کام اچھا تو یہاں پہ میں جو ہے وہ اس کو اس production پہ use کروا دیتا ہوں کیونکہ یہ پکسٹی کی بلڈنگ کے قریب آکے یہ رک جاتا ہے and i don't really know the reason کہ یہاں پہ یہ کیوں رک جاتا ہے so میں اس کو آج اس طرف سے ہی جو ہے وہ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اس باہر نہ ہی رکے تو بہتر ہے alright تو یہ یہاں پہ کر رہا ہے اپنا کام so meanwhile ہم یہ والا ٹریکٹر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کیا ہے so یہاں پہ یہ complete تو کر چکا ہے لیکن پتہ نہیں یہ جہا کہاں پہ رہا ہے so اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ ہی روک دیتے ہیں اور اب بھی ہم لوگ جو ہے وہ ویٹ کر لیتے ہیں دوسرے ٹریکٹر کے complete کرنے کا کیونکہ یہاں پہ اگر ہم نے ڈریکٹس فرٹلائزر سپریٹر یوز کرا تو وہ جو ہے وہ ریسٹر نہیں ہوگا ہمارا so ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ ابھی ویٹ کرنا پڑے گا تو یہ والا ہیلپر جو ہے وہ خاصہ سلو ہی ہے یہ خود ہی ہم ڈرائیو کر لیتے تھوڑا سا ہی تو ہے اور رائٹ ایسے تقریبا ٹھیک ہی جانا تھا اس نے بھی ہیلپر ہی ہائر کر دینا چاہیے تھا اتنا بھی سلو نہیں ہوتا ہے میرے کیعال سے اس کو کنٹینیو کرواتے ہیں یہیں سے اوکی جی تو یہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے so ادھر تو میں لگانے لگا ہوں ہیلپر اور یہاں پہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ جو سپریر ہے وہ سپریٹر ہے بیسیکلی اس کو ہم یہاں پہ اگین ایک جو ہے وہ ہیلپر لگا دیتے ہیں so یہاں پہ اس کو ٹرن آن کر کے دیکھ لیتا ہوں اوکی آئی گیس کہ یہ بلکل ٹھیک رینج آرہی ہے اس کی سو یہاں پہ اگین ہم ہیلپر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور یہ یہاں پہ اس نے ٹازک اپنے کمپلیٹ کر لیا ہے سو اس ٹریکٹر کو جی ہم لے کے چلتے ہیں اپنے مین فارم پہ اور وہاں پہ چل کے ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم سکیپ کر لیتے ہیں اور ہاپفلی ٹائم سکیپ کرنے کے دوران ہی جو ہے وہ ہیلپر جو ہے وہ سپری کر دے گا سپریڈ کر دے گا فرٹیلائزر پورے فیلڈ میں اور یہاں پہ میرے خیال سے اپ ڈیٹ میں یہ بھی فیچر ہونے چاہیے کہ آپ کسی بھی بلڈنگ میپ کے پر جا کے کوئی بھی بلڈنگ جو ہے وہ وزر کر سکے سو خاصا بیسک سا فیچر ہے ای ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں ایڈ کیا میں بھی وہ گیم جو ہے وہ پہلے اچھی خاصی ہیوی جو ہے وہ ہو چکی ہے سو آئی تھوڑ کہ ڈویلپرز جو ہے وہ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مزید کوڈ جو ہے وہ نہیں ایڈ کریں گیم میں سو یہاں پہ ایک اور ڈی جو ہے وہ ہم یہاں پہ سکیپ کر دیتے ہیں سو یہ بھی ایرر جو ہے وہ آئی جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا موگ کر کے جو فکس کیا جا سکتا ہے اور یہ جو میرے خیال سے دسمبر نومبر دسمبر جینوری فیبرری تو یہ جو تین چار منت ہے نا لائٹنگ کے حوالے سے بہت ہی بکواس ہیں سو مارچ سے جو ہے وہ پروپر ایک اچھی لائٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ تو ابھی اس فیلحال تو جو مارچ میں بھی اچھی خاصی بری ہی لائٹنگ چل رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ والا ہیلپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے اپنے کام کے اوپر اچھا جی سو ابھی ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے میں یہاں پہ یہ ٹریلر جو ہے وہ اس کو فیل کر لیتا ہوں سویبین سے آہ سوری کنولا سے اور فیل کر کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں جی اوائل میل پہ بھے رک جا بھائی بہت سپیڈ ہے یار اسٹریکٹرٹ اوکے سو ابھی یہاں پہ نائن تھازن لیٹر پڑا ہوئے سو وہ میں تھوڑا سا رہنے دوں گا اس کے اندر ہی سائلو کے سو لیکن یہ باقی کا جو ہے وہ ہم یہاں پہ لے چلتے ہیں اور اوائل میل پہ کیسے لے کے جائیں گی یار سچی ابھی میرے کو یاد ہے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں اوکے جی تو ابھی چیک کر لیتے ہیں پرائسز کیا چل رہی ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کی سو کنولا ویڈ کی پرائس تو ہائی چل رہی ہے کنولا کی جائے وہ ڈاؤن جا رہی ہے فلکشویشن کے حساب سے دیکھیں تو کافی بری پرائس چل رہی ہے ابھی کنولا کی اور سوئے بینز کی بھی کافی بری ہی پرائس چل رہی ہے پوٹیٹوز کے اوپر جب وہ گریو ڈیمائنڈ آئی ہوئی ہے بٹ ہمارے پاس وہ ہیں ہی نہیں اچھا جی تو پرڈکشنز ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں اپنی آئی گیس کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم سکپ کرنا پڑے گا کہ اکی سو شاید ایک آدھ پیلٹ جو ہے وہ اس نے نکال دیا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اور یہاں پہ ہم اس کی اگر کلوس کی پرائس دیکھیں تو اٹھائیس ہزار چل رہی ہے اور اس کی بیسٹ پرائس ہمیں ملے گی اپرل میں میرے خیال سے یس ہمیں جو ہے وہ بھی مزید تھوڑا سا ٹائم سکپ کرنا پڑے گا اکی جی تو یہاں پہ تھوڑا سا مزید ٹائم سکپ کر لیتے ہیں اپرل میں چلے جاتے ہیں اپرل کونس اب بہت دور پڑا ہوئے ہیں سو ہو گری بھی اپریل بھی ڈاپری ط trem ھوڑ کے جی سوناو وی آر ان دی منتف اپرل اور یہاں پہ اگر میچ چیک کروں ہمؑ ڈیړ ڈی쉽 پر آئی ہے اوکی نظر تو کہیں پہ بھی نہیں آرہا کون سی چیز ابھی جس کے اوپر great demand آئی ہوئی ہے so no idea کس چیز کے اوپر great demand ہے but anyways اوکی جی تو کہاں پہ گیا ہمارا یہ والا ٹریکٹر اس کو use کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں پہلے ٹریلر ٹریلر شاپ ٹیلر شاپ کے اوپر اور اور بنائیں بھی ہوں گے ویسے اس نے ابھی تک یا نہیں مجھے نہیں لگتا یہ نہ ہو کہ بھئی اس نے بنائی نہ ہو ابھی تک نہیں میرے خیال سے ایک پیلٹ تو جو ہے وہ بنائیں لیا ہوگا so خیر ابھی چلتے ہیں چیک کرتے ہیں جہاں کی کتنے پیلٹس جو ہے وہ اس نے بنائیں خسر صاحب سے جو ہے پھر ابھی ہم نیکس جو ہے وہ چلتے ہیں اس گیم میں so یہ والا جو ہے اس کو یہاں پہ کہیں پہ پار کر دیتے ہیں یہ سپریڈر جو ہے ہمارے پاس یہ ہر ویسٹر میں نے بہت بوری جگہ پہ پارک کی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ یہاں سے سائیڈ پہ کرنا پڑے گا اوکی جی یہاں پہ ہم اس کو بیسیکلی کر دیتے ہیں جی پارک یہ بھی ویسے گر جاتا ہے اور اس کو اٹھانا تھوڑا مسکل ہے لیکن سپریڈر تو جو ہے وہ بہت بہت ہی زیادہ گر جاتا ہے اوکی جی تو یہ ابھی ہم لے جا رہے ہیں جی ٹیلر شاپ کے اوپر کیونکہ ہم نے بائی کرنی ہے بسیکلی آئل میل اور آئل میل بائی کرنے کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہے میرے خیال سے اٹی تھاؤزن ڈالرز کی جو ہے وہ آئے گی وہ اور ابھی ہمارے پاس ہیں جی فورٹین تھاؤزن ڈالرز سو اتنا مسئلہ نہیں ہے گائز جون کا منت بھی جو ہے وہ بھی میں آنے والا ہے سو میرے خیال سے جون میں بھی جون میں پھر سوئی بین کی پرائس ہائی ہو جائے گی اگر نہ بھی بنے ہوئے کلاث کے پیلٹ تو ہم لوگ جو ہے وہ سیمپلی سو اپنی جو پڑی ہوئی ہے وہ اس کو سیل کر لیں گے سو پیسوں کے ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس ٹینشن ہے ہی نہیں میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر کلاث بنے ہی پڑے ہیں سو وائی نوٹ کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو پک کریں اور وہی چیز جو ہے وہ سیل کر دیں اور ویسے ابھی دو تین پرڈکشنز چل رہی ہیں سو مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا سین ہوگا یہاں پہ اس نے پیلٹ کو نکالا ہوگا بھی یا نہیں آرائیٹ 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 واہ بھائی واہ یہاں پہ تو بھائی تین تین پیلٹ بنے پڑے ہیں لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اٹھانا کیسے اوکی دولی والا ٹریلر ہے بھائی ہر مشکل ہوتی ہے آوبر یا تھینک گوڈ ہم نے اس benefiting اوٹھا لیا اور ابھی ہم چک کر لیتے ہیں جی فائز چک کرنی تھی میپ کھول کے بیٹھ کے ہوں کلاث 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 کہاں پہ مل رہی ہے ان کی بیس پرائس اوکی فارمرز مارکٹ یہ کدھر ہے بھئی مجھے لگتا ہے یہاں پہ قریب ہی ہوگی یا جا چکاں ویسے میں یہاں پہلے بھی کئی دفعہ چلو جی یہ ابھی ہم سیل کر کے آتے ہیں اچھا کوئی ہیلپر ہائر کرو نا لگاؤ تو وہ یہ والی سڑک یوز نہیں کرتا نا آئی ڈونٹ ریلی نو دی ریزن کے یہ والی سڑک جوہ کیوں نہیں کچھ سڑک کیوں نہیں یوز کرتے وہ والی سڑک جوہو یوز کر کے آتے ہیں فارمرز مارکٹ یہاں پہ قریب ہی ہے اور یہ بیسیکلی بیچنے کے بعد تھی ان پیلرز ہمارے پاس پیسے جوہو پورے ہوں گے اوئل مل بائک کرنے کے لیے اور اسی ڈریکشن سے ہی ہم لوگ جاہو اوئل مل کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پہ چل کے اپنی جاہو پرڈکشن سٹارٹ کر دیں گے یہ آگے جی ہم لوگ فارمرز مارکٹ پہ اوکے نائنٹی وان تھاؤزن ڈالرز نوٹ بیٹ جتنے ہم نے سوچا تھا بلکل اسی حساب سے جاہو ہمیں پیسے ملے اور ابھی ہم چلتے ہیں جی سیدھا اوئل مل کے اوپر ابھی ہم گائز اس سٹیج کے اوپر آ چکے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز پلان کریں نا تو وہ ایک ایک دو گھنٹے میں جوہو ہم بائک کر سکتے ہیں سو کوئی بھی چیز چاہے بڑے سے بڑا ٹریکٹر ہو یا بڑی سے بڑی پرڈکشن ہو یا ایون بیگسٹ فیلڈ بھی ہو نا سو وہ بھی ہم لوگ جوہو بائک کر سکتے ہیں سو نا ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم افیشل اس گیم میں جوہو سیٹل ہو چکے ہیں اور ابھی جسے جیسے ہم جوہو اپنی پرڈکشن سٹارٹ کرتے جائیں گے ہم مزید جوہو سیٹل ہوتے جائیں گے سو پرابلم ہوتی ہے کہ فرسٹ پرڈکشن آپ کونسی سٹارٹ کرتے ہو کتنے والی سٹارٹ کرتے ہو کیا سین ہے اس کا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جوہو اور کیسے آپ پیسے کماتے ہو فرسٹ پرڈکشن کے لیے اور کونسی پرڈکشن کیوں کہ اس گیم میں کئی ایسی پرڈکشن ہیں جن میں میند اور ٹائم جوہو کافی زیادہ چاہیے لیکن ان سے ملتا کک نہیں ہے سو اولٹا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اس کی ویسے جوہو لوس بھی کر سکتے ہو سو یہاں پہ ہی اوائل مل جوہو بھی ہم پرچیس کر لیتے ہیں سو ایٹی تھاؤزن ڈالرز جتنے پیسے آ رہے ہیں اسی حساب سے ہم لوگ جوہو اڑا بھی رہے ہیں سو یہ جی ابھی کنولا جائے گا سیدھا کنولا آئل پرڈکشن کی طرف اور یہ ہوفولی پیسے جوہو پہلیک ہیپ میں ایٹی تھاؤزن ڈالرز تو یہ تو ہمارے پہلیک یہ ایک ٹپر سے ہی پورے ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سین ہوگا پرڈکشن کا ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پرڈکشن سو اس میں سارا جوہو ہمیں سیچویشن سمجھا جائے گی کہ کتنے کنولا لگیں گے اور ایک جوہو پھر کنولا آئل بنیں گا میرے خیال سے فائیو کی ریشیو ہونی چاہیے میکسیمم فائیو کی جوہو ریشیو چلتی ہے بٹ لیٹس سی کہ کتنے جوہو یونٹس لگتے ہیں اور آن لوڈنگ اور یہاں پہ ابھی ہمیں پیسے نہیں مل رہا ہے کہ ہماری پرڈکشن جوہو ایکٹیو ہو چکی ہوگی یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں جو پرڈکشن اوکی سو یہ تو اور بھی بڑا زبردست کام ہو گیا میں پانچ ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن یہ تو بھئی ٹو ہے دو کنولا کے جوہو دو لیٹر کنولا ہی آپ کہہ لو تو ایک جوہو اس میں لیٹر جوہو آئل بنے گا that is really really cool اور اب جوہو ہمارے میرے خیال سے وارنیاری ہو جائیں گے اوکی جی تو یہ ویسے بھی تھوڑی سی فاسٹ ہی ہے پرڈکشن تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس حساب سے فاسٹ ہے کوشش کروں گا کہ آج کے گیم پلے میں اس کے ویسے پرائس کس منت میں ہائی ہوتی ہے کنولا ہائیل کی اوکی سو یہ جی ہائی ہوگی نومبر کے منت میں ہائیسٹ ہوگی بلا پچ پن سو ڈالر کے راؤنڈ باؤٹ ہوگی نومبر کے منت میں not bad سو ابھی میں ابھی ہم لوگ ہیں جی اپریل کے منت میں سو یہ جو باقی کا نائن تھاؤزن لیٹر بچا ہے میرے فیال سے یہ بھی ہمیں انلوڈ کر ہی آنا چاہیے سو رکھنے کا جو ہے وہ یہاں پر اس کو فائدہ ہی نہیں ہے کوئی لوجک ہی نہیں ہے اوکی تو یہ جی یہاں پر لوڈ کر لیتے ہیں اس کے اوپر ابھی میں جو ہے وہ سیمپل ہی ہیلپر ہی لگا دوں گا اوکی کریٹا جو آب ڈلیور اور یہ ہم نے کرنا ہے جی آم اوائل میل ٹھیک ہے تو یہ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ ابھی لے جائے گا خود ہی سارویسٹر کو تھوڑا سا سائٹ پر کر دیتا ہوں کیونکہ اس نے جو ہے وہ کافی رستہ بلوگ کیا ہوا ہے ابھی میں جو ہے وہ تھوڑا سا مزید میں نے جو ہے وہ رام مٹیگل پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے جو ہے وہ وہ پیلے ٹریلر جو ہے وہ چاہیے کیونکہ میں نے جانا ہے ایک سپیسیفک پوائنٹ پہ میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ یہ میسی فرگسن 8S اور اس کے علاوہ یہ ہے میرے خیال سے نہیں نہیں یہ ابھی کون سا ہے وہ ٹریلر ٹھیک ہے یہ ہی ہے تو یہ دونوں ریسٹ کر لی ہیں ابھی ہم تھوڑا سا اپنی منزل کے قریب آگئے ہیں بھئی لازمی تو نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پورے کا پورا میپ جو ہے وہ ٹریول کر کی آنا تھا سو شورٹ کٹ اگر لگتا ہے تو لگا لینا چاہیے اکی جی تو یہاں پہ بیسیکلی مجھے کچھ پیلر سے اٹھانے ہیں کپڑوں والے اگر بنے ہوئے ہوئے تو وہ اٹھا کے جی ہمیں لے کے جانے ہیں ٹیلر شاپ کے اوپر تاکہ وہاں پہ جو کلوت کی پرڈکشن ہے وہ چلتی رہے اس میں جا وہ کوئی کسی قسم کی بریک نہ آئے سو ہاپفولی یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ بنے ہوں گے ییس ابھی صرف دو ہی بنے ابھی یار اصل میں زیادہ ٹائم ہم نے سکپ نہیں کیا سو اس ویسا ابھی دو ہی آئے ہیں چلو کوئی بات نہیں یہ ہی ہم لوگ جو ہے وہ لوڈ کر رہتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ کپڑوں کا پیلٹ بن جائے گا یہ دو بیلٹس لے کے جا رہے ہیں سو اس میں سے ایک جو ہے وہ کلوت کا پیلٹ بن جائے گا یہ ہی ہے اور باقی وول پڑی ہوئی ہوگی تو وہ میں نے ابھی چیک نہیں کیا ابھی یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں انیملز کا سٹیٹس اور وول جو ہے بلکل سیون تھانسل لیٹر جو ہے وہ بنی پڑی سو وہ بھی ہم ایسے ہی جو ہے وہ ڈیلیور کر دیں گے سو آئی گیس کہ ابھی جو ہے وہ پھر کیونکہ نومبر میں جا کے اس کی پرائیس ہائے ہونی ہے سو آئی گیس کہ آئی شوڈ ڈس کیمپلے ہیر اور اگلے گیمپلے میں ہم لوگ جو ہے وہ کنولا کا جو آئل ہے وہ بن بھی چکا ہوگا اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سیل بھی کر رہے ہوں گے اور ابھی بیسیکلی میں نے کرنا یہی ہے کہ جو ڈیفرنٹ ریکوائرڈ مٹیریل ہے وہ انلوڈ کرنا ہے اٹھانے اور انلوڈ کرنا ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ پریڈکشن کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ ابھی میں وول اٹھاؤں گا اور اس کو سپینری کے اوپر لے کے آنگا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تھوڑا سا گراس اٹھاؤں گا اور اس کو میں لے کے جاؤں گا شیف فارم کے اوپر اور چیکنز کو بھی دیکھوں گا اگر اس کو بھی مزید فیڈ چاہیے ہوگی سو میرا خیال سے یہ پوائنٹ کافی اچھا ہے آج کا گیم پلے جو ہے وہ انڈ کرنے کے لئے اور گئیز آپ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیویں چینل پر سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا بائی بائی